ویجیاز گرین ہیون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آج میں آپ کو ملانے والی ہوں میرے موسٹ فیوریٹ پلانٹ سے یہ میرا فیوریٹ اسی لیے ہے کیونکہ یہ زیادہ کیل نہیں مانگتا کم قیمت میں نرسری میں مل جاتا ہے اور بیگنرز کے لیے تو بہت بڑی بڑی پلانٹ ہے تو چلیے ملتے ہیں میرے سنگونیم پلانٹ سے جسے ایرو ہیٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کے پتیوں کا شیپ دو سنگوں کی طرح ہوتا ہے اسی لئے اسے سنگونیم کہتے ہیں ایک بار اگر آپ نے اس پودھے کو اپنے گارڈن میں شامل کر لیا تو آپ کو دوبارہ اسے خریدنے کی ضرورت نہیں پرتی ایک پلانٹ سے آپ انیک پلانٹ تیار کر سکتے ہو بگنرز کے لئے تو یہ بہت بڑی بڑی پلانٹ ہے کئی ویرائٹی میں آپ کو یہ پودھا نصری میں ملتا ہے جس میں پتیوں کا شیپ کلر اور ٹیکچر الگ الگ ہوتا ہے ایک پودھا بیل کی طرح اوپر چڑھتا ہے جسے آپ موسٹک کے سہارے سے چڑھا سکتے ہو سنگونیم کی چار ویرائٹی میرے پاس میں ہیں یہ دیکھئے یہ دارک کلر کی پتی والا سنگونیم ہے جس میں پنک کلر کی دھاریاں بنی ہوئی ہے اور یہ ہے تھوڑی سی وائٹ کلر کی پتیوں والا سنگونیم یہ مینیچر ویرائٹی کا سنگونیم تھا چھوٹے سے گملے میں یا چھوٹے چھوٹے پتیوں میں آیا تھا جب میں نے اسے بڑے گملے میں ٹرانسفر کر دیا تو اس کے پتیوں کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور یہ دیکھئے ایک اور ویرائٹی کا سنگونیم اس کے پتیاں پینگ کلر کی ہے اور یہ ہے لمبی پتی والا سنگونیم یہ دیکھئے لمبی لمبی پتیاں اس کے کتنی سندر دکھ رہی ہے ویل ریند سوائل میں اس پودھے کو لگائیے اس کے مٹھے میں ریت ورمی کمپوس اور کوکوپیٹ ملا کر ایک ویل ریند سوائل تیار کیجئے اور اس میں اس پودھے کو لگا دیجئے سال میں دو بار بھی آپ اسے ورمی کمپوس دے دوگے تو اس کے لئے بہت ہے ٹاپ سوائل سوکھنے پر ہی آپ اسے پانی دیجئے اس کی مٹھی کو چیک دیجئے اگر اس کی مٹھی سوکھی لگ رہی ہے تبھی آپ اسے پانی دے دیجئے کبھی کبھی بھول سے دو تین دن اسے پانی نہیں دیا تو بھی یہ مرجھاتا نہیں ہے سیمی شیڈ ایریا میں اس پودھے کو رکھئے سویرے کی دو گھنٹے کی دھوپ اس کے لئے سپیشینٹ ہے اگر آپ اسے شیڈ میں رکھتے ہو تو اس کے پتیوں کا کلر ڈارک آئے گا اگر آپ اسے دھوپ میں رکھتے ہو تو اس کی پتیاں جلنے لگیں گی اور پتیوں کے کلر بھی فیکے پر جائیں گے اگر آپ کو اسے دھوپ میں بھی رکھنا ہے تو کسی بڑے پیڑ کی چھایا میں آپ اسے رکھ سکتے ہو اور اسے آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہو اور اسے پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہو اس کا پروپگیشن آپ دو طریقے سے کر سکتے ہو ایک تو آپ اس کی ایک ٹہنی لے لیجئے اسے پانی میں گروہ کیجئے جب اس میں روٹس آ جائیں گی تو اسے مٹھے میں لگا لیجئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں روٹس آئی بھی ٹہنی ہوتی ہے اسے آپ یہاں سے کٹ کر لیجئے یہ دیکھئے یہاں سے کٹ کر لیجئے اور اسے مٹھی میں لگا لیجئے آسانی سے یہ پلانٹ گرو ہو جائے گا اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو چلیے پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کوئی نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ